جس طرح بابو سر ٹاپ کروس کرتے ساتھ ہی آپ گلگت بلتستان میں انٹر ہو جاتے ہیں ایک طرف کے پی کے اور ایک طرف گلگت بلتستان ہے اس وقت میں جہاں پہ موجود ہوں یہ بھی ایک بڑا خوبصورت سا ہل ٹاپ ہے اور جس ٹاپ پہ میں موجود ہوں یہ خیبر پختونخواہ کے دو بڑے خاص زلو کو کنیکٹ کرتا ہے آپس میں پشاور سے اگر آپ آ رہے ہیں اور آپ نے جانا ہے گلگت بلتستان تو آپ اس ٹاپ کو کروس کر کے جاتے ہیں کیونکہ پشاور کو گلگت بلتستان سے ملانے کے لیے یہ سب سے شارٹ راستہ ہے اسلام علیکم آج کی سٹوری کا ہم آغاز جناب ایک بہت خوبصورت سی جگہ سے کر رہے ہیں اور میرے پیچھے آپ کو ایک پل نظر آ رہا ہے یہ پل ہے خیبر پختونخواہ کے زلہ بٹگرام اور شانگلہ کے درمیان اور یہ دونوں زلوں کو جہاں آپس میں کنیکٹ کر رہے ہیں اور جناب یہ پل بنا ہوا ہے دریائے سندھ کے اوپر دریائے سندھ کو یہاں پہ اباسین کہا جاتا ہے سین پشتوں میں دریائے کو کہتے ہیں اور ابا کا مطلب ہے باپ یعنی دریائوں کا باپ اور کیوں نہ ہو جناب پاکستان کا یہ سب سے بڑا اور سب سے لمبا دریائے ہونے کے ساتھ دنیا کی بھی بڑے دریائوں میں اس کا شمار ہوتا ہے اب آپ سوچیں گے امار بھئی آپ نے اس پل کا نام تو بتایا ہی نہیں جناب اس پل کا نام ہے یویی بریج یویی چائنیز زبان کا ایک لفظ ہے جس کا مطلب ہے فرینڈشپ بریج اس پل کے اس طرف جناب ہے بٹگرام کا ایک بڑا شہر جس کو کہتے ہیں تھاکوٹ تھاکوٹ شہر کے ساتھ جناب میری ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ہے اب میری ایموشنل اٹیچمنٹ کیا ہے اور اس پل کو یویی بریج کیوں کہا جاتا ہے یہ میں آپ کو سٹوری سناتا ہوں اور اس کے بعد ہم آج کے سفر یہاں سے سٹارٹ کریں گے بشام اور شانگلا کی طرف تھاکوٹ بٹگرام کا ایک قدیم اور بڑا شہر ہے سن دوہزار چار میں میرے والد صاحب یہاں روزگار کے سلسلے میں مقیم تھے اور ایک چائنیز کمپنی کے ساتھ سوائل ٹیسٹنگ سرویسز میں کام کرتے تھے وسائل کی کمی اور کام کی شدت کی وجہ سے سال میں صرف عید کے موقع پر گھر آیا کرتے تھے اس وقت میں بہت چھوٹا تھا اور تب سے تھاکوٹ کا ذکر سنتا آیا ہوں یویی بریج جس کا مطلب ہے یعنی پاک چین دوستی کی ایک عالی مثال اس پل کو تعمیر کرنے کے لیے پاکستانی اور چائنیز انجینئرز نے مل کر کام کیا اور اسی چائنیز کمپنی میں میرے والد صاحب کام کرتے تھے اس لیے تھاکوٹ شہر میرے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک نابلائی جانے والی یادگار بن گیا ہے یہ پل سن دوہزار چار میں مکمل کیا گیا اور اسے بنانے میں بہت سارے چائنیز اور پاکستانی ورکرز کی جانیں ضائع ہوئیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ ذی سخر لنا اذا وما کنن لہو مقرنین و انہا الہ ربنا لمنقالبون اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فراجہم یہ ہے الائی روڈ اور اس الائی روڈ سے میں یہاں پہ جائنا کارا کرم ہائی وے نیشنل ہائی وے 35 پنٹرونے والا ہوں تھاکوٹ کا بزار ہے مین اور امید کرتا ہوں آپ کو تھاکوٹ کی اور یوی پل کی کہانی وساندہ ہی ہوگی اور اس طرف سے جناب سیدھا راستہ آ رہا ہے بٹ گرام کی طرف سے اور یہاں سے میں اب رائٹ لے کے جانے لگا ہوں یوی پل کے اوپر اور وہاں سے ہم شانگلہ انٹر ہونے والے ہیں انشاءاللہ آج میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں شانگلہ ٹاپ سے کروس کرتے ہوئے سوات میں انٹر ہوں گے انشاءاللہ تو یہ ایک ٹوٹلی نیا راستہ ہے اور آپ میں سے اکثر لوگوں نے اس راستے کے بارے میں سنا ہوگا شاید دیکھا نہیں ہوگا یا اکثر ہوں گے جنہوں نے سنا بھی نہیں ہوگا یہاں پہ جناب ڈسٹرک کیونکہ انڈ ہو رہا ہے نا تو یہاں پہ پولیس ہے سلام علیکم چلیں اچھا ہوا ہمیں روکھا نہیں ہے ویسے شانگلہ پولیس کے بارے میں بڑا کہا جاتا ہے کہ یہ بڑا تنگ گرتے ہیں یہ لوگ نا تو یہ ہے جناب پرانا پل کراکرم ہائیوے کا اور ہم جا رہے ہیں سیدھا یوہی بریج کی اوپر یہ پول بھی ویسے حالت میں ٹھیک بھی ہے خراب نہیں ہے لیکن یہ ایک نیا پول بنایا ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت ہے ایک آئیکانک بریج ہے اس کی اوپر لکھا ہوا بھی ہے یوہی بریج اسلام علیکم یوہی بریج بہت ہی خوبصورت اور کافی چوڑی روڈ ہے اس کی اوپر دو لائن سے بھی کافی کھلیا ہے یہ کیا بات ہے جناب بہت خوبصورت نیچے اباسین دریائے سندھ اور جناب اس کو کروس کرتے ساتھ ہی ہم انٹر ہو گئے ہیں شانگلہ میں اسلام علیکم میں آلائی سے آ رہا ہوں آلائی سے آ رہا ہوں آلائی سے آ رہا ہوں آجا چلیں ٹھیک ہے شکریہ شکریہ وہ اصل میں جائنا پول کو انہوں نے ٹو بے رکھا ہوا ہے واپس جانے کے لیے جائے یہ نیا پول استعمال ہوتا ہے رانے کے لیے پرانا ویلکم ٹو شانگلہ یہاں سے شانگلہ شروع ہو گیا ہے تھاکوٹ پول بھی اس کو کہا جاتا ہے اور یوہی بریج بھی کہا جاتا ہے بٹگرام کا اس طرف جناب تھاکوٹ ہے بڑا شہر اور یہاں پہ ایک چھوٹا سا گاؤں سا ہے دندائی دندائی اس کو بولتے دندائی ہم آ چکے شانگلہ کے اور بہت ہی خوبصورت شانگلہ پاکستان بننے سے پہلے ایک آزاد پرنسلی سٹیٹ تھی شانگلہ اور یہ شانگلہ بنیر یہ سوات ایک ہی پرنسلی سٹیٹ تھے تو پھر بعد میں یہ میرے خیال میں شانگلہ جائے نا انیس سو نوے کے بعد بات پچانوے میں میرے خیال میں اس کو زلے کا درجہ دیا گیا ہے تو بہت خوبصورت ایریہ جی آج سٹوری کو آپ نے اند تک دیکھنا ہے انشاءاللہ آپ بھی انجائے کریں گے میرے ساتھ ساتھ یہاں سے سب سے پہلے بشام آئے گا بشام تقریباً اٹھارہ کلومیٹر ہے جس پہ ہمیں آدھا گھنٹہ لگ جائے گا اور بشام سے پھر میں انٹر ہو جاؤں گا نیشنل ہائیوے نائنٹی جو کہ سوات بشام اور خوضہ خیلہ ہائیوے جس کو کہتے ہیں وہ ہائیوے مجھے سیدھا شانگلہ ٹاپ لے کے جائے گی اور وہاں سے پھر کراس کر کے تو میں سوات ڈسٹرک میں انٹر ہو جاؤں گا تو آج کے سفر بہت مزیک ہونے والا ہے کیونکہ یہ والا راستہ بہت خوبصورت ہے میں نے اس کے بارے میں بڑا سنا تھا اور یہ میرا فرس ٹائم ہے کہ میں اس راستے پر ٹریول کروں گا تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی اچھے چھ سینز دکھاؤں گا اور جو بھی کہانی ہوگی اس کہانی کو ہم ساتھ ساتھ لے کے چلیں گے انشاءاللہ ویلکم ٹو شانگلہ ایک بہت خوبصورت سی چھوٹی سی پہاڑی بنی ہے جس کو ایف ڈبلیو نے بنایا ہے اور یہ ایک میمریل ہے بیسیکلی جتے لوگوں نے چائنہ کے اور پاکستانیوں نے جنہوں نے کراکرم ہائیوے کو شائرائے ریشم کو بنایا ہے ایک پرانا تاریخی تجارتی روٹ ہوا کرتا تھا اور اس کی ڈیٹیل میں نے آپ کو سٹوری نمبر نائن مسکر ویلی میں بہت اچھے سے ایکسپلین کی ہے کہ کراکرم ہائیوے کیا تھی شائرائے ریشم کسے کہتے تھے یوٹیوب پہ جائیں وہاں پہ لکھیں امار بائیکر سٹوری نمبر نائن اور اس کی پوری کہانی آپ کو کراکرم ہائیوے کی ملے گی اور ایک میمریل بنایا ہوئے تاکہ جو لوگ یہاں پہ شہید ہوئے ہیں جن جن لوگ کی یہاں پہ ڈیٹھ ہوئی ہے زہرہ باب لوگ کہیں گے چینیز تو بدست ہوتے ہیں وہ کہاں سے شہید ہو گئے تو جو بھی ورکرز یہاں پہ کام کرتے کرتے جن کی ڈیٹھ ہوئی ہے تو ان کی یاد کے لیے اور ایک میمریل کے طور پہ جھنا بڑا خوبصورت سا پوائنٹ بنا ہوا ہے اس پہ کچھ شہروں کے فاصلے لکھی ہوئے ہیں کراکرم ہائیوے پہ جو اپٹ آباد منسیرہ کے علاقے ہیں ان کے فاصلے بھی لکھی ہوئے ہیں اس کے علاوہ سواد سائٹ کے ڈسٹنس وغیرہ بھی یہاں پہ منشن ہے کہ یہاں سے آپ کتنے ٹائم میں وہاں پہنچ سکتے ہیں اور یہ ایک چھوٹا سا بنا ہوا ہے ریپریزنٹ کیا ہوا ہے پاکستان کو سندھ بلوچستان خیبر پختونخواہ گلگت بلتستان کشمیر اور بلوچستان اور پنجاب یہاں سے پیچھے کا نظارہ تو بہت ہی خوبصورت ہے اور یہ جو شانگلہ لکھا ہوا یہ بھی بہت خوبصورت ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے آگے سے بلکل وابڈا کی تارے گزر رہی ہے اور میں جہاں بھی جاتا ہوں میرا ہمیشہ یہی گلہ رہتا ہے کہ یہ تارے ایسی جگہ پہ فٹ کرتے ہیں اس کے پیچھے آپ نے کچھ بھی بنایا ہے آپ تصویر لو ویڈیو بناو بیچ میں تارے زندہ بات وابڈا والو تھوڑا سا خیال رکھو ان کو تھوڑا بندہ ری پوزیشن کر دیتا تاکہ جو آپ نے اتنا اچھا منومنٹ بنا ہوا ہے اس کو تو آپ نہ پیچھے ہائیڈ کرو چلے جی خوبصورت سا ایک پائٹ تھا یہاں تھوڑی سی بریک کی ہے اب آگے چلتے اس جگہ کا نام ہے شنگ شنگ کا ایک چھوٹا سا بزار تھا جس کو میں نے کراس کی ہے اور اس کے بعد آنے والا ہے بشام سٹی یہ سارے جتنے بھی علاقے ہیں تھاکوٹ بریج کراس کرنے کے بعد یوژی پل کے اس طرف جو ہے یہ سارا جو ہے شنگلہ ڈسٹرک کی تحصیل بشام کے اندر آتے ہیں شنگ بزار کراس کرنے کے بعد مجھے روڈ پہ بڑے خوبصورت امرود نظر آئے ہیں تو میں تھوڑا سا پیچھے مڑا ہوں یہاں سے امرود لیتے ہیں جی السلام علیکم امرود ادھر کہی ہے کہاں پہ اگتا ہے یہ اچھا یہ پیچھے امرود کا باغ ہے امرود کے باغ نظر آئے میں رکا اور بھائی سے میں نے ریکویسٹ کی کیا نام ہے بھائی آپ کا خاصد بھائی ہیں ہمارے ساتھ ان کا باغ آئی ہے تو میں نے کہا میں نے درخت سے توڑ کے امرود کھانا ہے اب بتھیں کہاں کون سے درخت سے توڑیں ماشاءاللہ کیا بات ہے جی ویسے کوہات کے امرود پاکستان میں بڑے مشہور ہیں لیکن یہاں بھی بڑے باغ تو کافی دور تک پھیلے ہوئے ہیں کافی کتنا بڑا باغ آئی ہے آپ کا دو تین سو درخت ہیں دو تین سو درخت ہیں اچھا تو ابھی سیزن یہی ہے امرود کا ابھی ختم ہو رہا ہے یہ شروع ہو رہا ہے ابھی سیزن ختم ہو رہا ہے اچھا تو آج کل کس طرح کلو دے رہے ہیں دائی سو روپے کلو دائی سو روپے کلو امرود ہے لیکن بہت ہی خوبصورت مزے کا میٹھا امرود ہے یہاں پہ ایک یہ امرود مجھے نیچے نیچے نظر آئے کیونکہ میری حالت تو نہیں ہے کہ میں درخت پہ چڑھوں اتنا سب کچھ پہنا ہوا ہے جمپ کر کے توڑ لوں پتے نہ ٹوٹے یار بسم اللہ الرحمن الرحیم چیک کریں جی کتنا خوبصورت سا امرود خود اپنے ہاتھوں سے توڑا امرود اس کو ابھی دھوتے ہیں اور اس کو کھاتے ہیں جی سوات ہے یہاں سے اسی کلومیٹر گل کے تین سو دئیس اور خنجراب ہے جناب پانچ سو نوے کلومیٹر یہاں سے شانگلہ سے کراچی کے لیے بھی بسز نکلتی ہیں اور جو بسز یہاں سے کراچی جاتی ہیں وہ تقریبا پورا پاکستان آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کنیکٹ کرتی ہوئی جاتی ہیں کے پی کے کا کافی ایریا کنیکٹ کرتی ہیں اور پھر پنجاب اچھا خاصا ایریا اور وہاں سے پھر پورا سندھ ہوتے ہوئے جائے کراچی پہنچتی ہیں ویسے کراچی سے یہاں تک آنا یا یہاں سے کراچی تک جانا تو بہت ایزی ہے کیونکہ پیچھ میں جہاں نا موٹر ویز کا ایک جال بچھا ہوا ہے بازار کے ایک مین سنٹر پوائنٹ سے جو ہے میں نے لیفٹ ہو جانا ہے یہ جو نیچے سیدھا جا رہا ہے یہ کارکرم ہائیوے ہے نیشنل ہائیوے تھرٹی فائیف جو کہ سیدھا جا رہی آگے کوہستان چلاس سے ہوتے ہوئے گلگت اور گلگت سے ہنزہ بھی اور سکردو سائٹ پہ بھی نکل رہی ہے اور جناب اس کا نام ہے نیشنل ہائیوے نائنٹی جس کو کہتے ہیں بشام خوضہ خیلہ ہائیوے جو کہ سیدھا ہمیں یہاں سے خوضہ خیلہ کنیکٹ کرے گی شانگلہ ٹاپ سے ہوتے ہوئے سوات میں بشام تقریباً تین ہزار فٹ کی بلندی پر ہے اور جیسی میں نے بشام سے سوات کی طرف میں نے ٹرن کیا ہے تو اب آہستہ آہستہ جائیں ہم ہائیٹ جائے وہ گین کریں گے اور بلندی پہ جاتے جائیں گے اور دیکھتے ہیں کہ شانگلہ ٹاپ کتنی ہائیٹ پہ ہے اور جیسے جیسے میں ادھر آگے جاتا جا رہا ہوں تو اب ہوا تھنڈی ہو گئی ہے بشام میں گرمی تھی لیکن اس طرف ملنے کے بعد جائے نا موسم بہت اچھا ہو گیا اور سینری بھی بہت اچھی ہو گئی ہے صحیح گرین پہاڑ ہیں سر سبز اور بڑا خوبصورت نظار ہے یہاں پہ شاید کوئی لینڈ سلائٹ ہوئی ہے نا بلکہ روڈ پورا جائے نا پوری کی پوری سڑک نیچے چلی گئی ہے یہ میں سڑک کے بالکل لیفٹ سائٹ پہ کھڑا ہوں اور وہاں سے روڈ جو ہے وہ پوری نیچے جا چکی ہے پشاور کو گلگت بلدستان سے ملانے کے لیے یہ سب سے شارٹ راستہ ہے اور سب سے خوبصورت راستہ ہے یہ پشاور سے نکلتے ساتھ ہی آپ کا سینک روٹ سٹارٹ ہوتا ہے اور پھر سوات سے ہوتے ہوئے آپ بشام اور بشام سے پھر کوہستان داسو چلاس اور سیدھا آپ جائے گلگت بلدستان انٹر ہو جاتے ہیں یہاں سے بشام سے پشاور تقریباً دو سو ساٹھ کلومیٹر ہے اس روڈ کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک نالہ چل رہا ہے جس کو بولتے ہیں خان خوڑ خوڑ پشتوں میں جو ہے پانی کے جرنے کو نالے کو بولتے ہیں یہ جو اس طرح ایک وارٹر سٹیم سی آ رہی ہوتی اس کو خوڑ بولتے ہیں اور اس نالے کو کہتے ہیں خان خوڑ یہ سیدھا جائے نا شانگلہ ٹاپ سے آ رہا ہے اور یہ ہمارے جائے نا اس روڈ کے ساتھ بلکل سفر کرے گا کہیں سے کوئی اچھا پوائنٹ آئے گا تو میں آپ کو نیچے دکھاؤں گا اچھا خاص ہے اس میں پانی ہے اور کہیں سے آگے سے کوئی اچھی جگہ آتی ہے نا تو میں آپ کو یہاں سے دکھاتا ہوں اس نالے کو تحصیل بشام یہاں پہ ختم ہو گئی تھاکوٹ سے لے کے یہاں تک تحصیل بشام تھی اور اب یہاں سے آگے جائے الپوری سٹارٹ ہو گیا ہے تحصیل الپوری اور الپوری بھی ایک بڑا خوبصورت اور ایک ہل سٹیشن ہے انگلہ ڈسٹرک کا اور الپوری کا ایک بڑا علاقہ ہے کروڑا کے نام سے تو ابھی کچھ کلومیٹرز کے بعد جائے کروڑا آ جائے گا بہت خوبصورت روڑ ہے لش گرین پہاڑ ہے ایک طرف بلکہ دونوں طرف اور پتہ نہیں آپ کو نظر آ رہی ہے نہیں وہ ایک ڈولی لفٹ بھی لگے اوپر والے گھروں کے لیے لیکن یہ میرے خیال میں اب ختم ہو چکی ہے کیونکہ بلکل بنجر حالات ہے اس کی السلام علیکم شکریہ آپ نے سائے میں روک ہے ارے یار یہ انٹری والے بڑے رول ہیں ٹائم زیادہ ہوتا ہے خیر انٹری کرتے ہیں یہاں پہ اور پل کے دوسرے طرف جائے نا کسی کا گھر ہے اور اس کے گھر کا برامد ہے جہاں پہ پل ختم ہو رہا ہے تو مجھے یہ ایک یونیک چیز نظر رہی ہے میں نے کہا چلیں اس پول پہ جلتے ہیں یہ ایک سسپینشن بریج ہے بلکل جہاں یہ خان خوڑ کے اوپر بنا ہوا ہے اور وہ سامنے جہاں پہ میں نے انٹری کروا ہی ہے تو اس سے نیچے جہاں وہ ایک ہائیڈرو پاور پلانٹ لگا ہوا چھوٹا سا ڈیم بنا ہوا ہے اسی خان خوڑ کے جہاں پانی کی اوپر اور یہ دیکھیں اس کے اوپر میں جیسی اس کو کراس کر رہا ہوں پول خونا یہ سامنے کسی کے گھر کا برامدہ ہے بڑا عجیب سی پول ہے یہ سیدھا کسی کی گھر میں انٹر ہو رہا ہے تو یہاں سے ہم آگے نہیں جائیں گے کیونکہ یہ دیکھیں یہاں راستہ ختم ہے صرف یہاں گاڑیاں پارک ہو رہی ہیں تب ہم یہاں سے واپس جائیں گے کیا بات ہے ایسا بھی ہوتا ہے اپنا ذاتی پول ہے ان کا یہ سیدھا گاڑی گھر میں چلیں جی وہاں پس چلتے ہیں اس پول سے میں پہنچ گیا کروڑا کیسا نام ہے کروڑا کروڑ سے کروڑا اچھا ایک آپ کو مزے کی چیز دکھاتا ہوں یہاں سوات میں نا یہ جاپانی پھل بہت زیادہ ہوتا ہے یہ سارے درختوں پہ جائے نا یہ جاپانی پھل جیسے ہم سوات کے قریب ہوتے جا رہے ہیں نا تو یہ جاپانی پھل لگے ہوئے ہیں سارے درختوں پہ بچے ایک یہ توڑ کے دے سکتے ہو پکا ہوا میں نے بچے کو بولا ہے وہ تین توڑ کے لے آیا یہ بہت ہی مزیک ہے اور یہ تھوڑی در مرخال میں اس کو ہوا لگی تو یہ تھوڑا اور نرم ہو جائے گا ابھی ہے تو یہ کچھا تو میں نے سوکا کو پکا سا توڑنا ہے اور اس نے ویسے ہی جمپ لگا کے تو ایک توڑ لیا تین مطلب توڑے ایک میں نے دو اس کو دے دی میں نے کہا میں کیا کروں گا ابھی میں نے اس کو سامنے رکھا ہوا ہے آگے کہیں میں رکھتا ہوں تو پھر اس کو پیچھے جائنا باکس میں رکھتا ہوں تھوڑی گرمی سے جائنا یہ ہیٹ سے تھوڑا نرم آ جائے گا تو پھر اس کو کھائیں گے یہ دیکھیں نا یہ سارے یہی درخت ہیں یہ دیکھیں جگہ جگہ پتہ نہیں گوپرو میں صحیح نظر آ رہے ہیں یا نہیں لیکن یہ سارے میرے ساتھ روڈ پہ بلکہ روڈ کو چھوڑیں روڈ کے اس طرف تو یہ پورے باغات ہیں اور کیا اللہ کی شان ہے جب یہ پکتے ہوں گے صحیح نہ ان کا اورنج کلر ہے اور تب یہ کتنے خوبصورت لگتے ہیں کیونکہ تب ان کے پتے بلکل یہ جڑ جاتے ہیں یا بلکل کالے ہو جاتے ہیں پتے تو یہ بہت ہی خوبصورت لگتے ہوں گے اور سارے یہی باغات ہیں اس جگہ کا نام بڑا مزے گئے گیس کریں کیا نام ہو سکتا ہے آپ کیسے گیس کر سکتے ہیں جناب اس جگہ کا نام ہے بیلے بابا بیلے بابا اب یہ شاید کوئی پشتوں کا لفظ ہے اگر تو پتھان بھائی کوئی دیکھ رہے ہیں تو اگر یہ پشتوں کا لفظ ہے تو اس کا مطلب کمنٹ سیکشن میں بتائیں کیا ہوتا ہے بیلے بابا یہ الپوری سے تھوڑا سا پہلے ہے اور کافی بڑا اور قدیم بازار ہے یہ پرانی دکانیں ہیں اور بازار کی حالت سے بھی لگ رہے ہیں گسی صدیوں پرانا بازار ہے پیچھے کچھ دکانیں تو بہت ہی زیادہ پرانی تھی کسی سے رکھ کے پوچھتے ہیں یار اس جگہ کا نا کس سے پوچھیں کس سے یہ دو لڑکے کھڑے ہیں ان سے گپے لگاتے ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں اردو سمجھتے ہیں نا اس جگہ کا کیا نام ہے کیا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا بیلے بابا ادھر ایک آدمی تا پرانا آدمی تا اچھا بابا وہ ہاں کیا نام تھا پیر پیر تھا اچھا بیلی بابا ایک پیر کا ہے اچھا اس جگہ کا اس وجہ سے یہ نام بن گیا ہے چلیں کیا نام ہے آپ کا سعید اللہ شکریہ آپ کا سنا اللہ بہت شکریہ بہت شکریہ بڑی مہربانی بڑی مہربانی چلیں جی یہاں سے ہم سیدھے ہاتھ پہ مڑتے ہیں جانا میں نے آگئے ہے لیکن ایک چیز آپ کو دکھانی ہے تو اس کے لیے میں اس طرف آگیا ہوں کتنی خوبصورت یہ چھتے ہیں رنگ دیکھیں نیرے پیلے کلر کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں اور میں نے جو سیدھے ہاتھ پہ ٹرن کیا تھا یہ روڈ ہے لیلونی جاتا ہے ایک جگہ ہے بہت خوبصورت اس کو بولتے ہیں لیلونی اور وہاں سے کچھ ہائیکنگ ٹریکس بھی نکلتے ہیں خوبصورت جگہ ہیں جیسے بہادور سر ٹاپ ہے بڑی خوبصورت جگہ ہے وہ تھوڑی ہائیکنگ والی جگہ ہیں اس دفعہ تو ہمارا ہائیکنگ والی کوئی ایس اچ پلان نہیں ہے تو انشاءاللہ اگلے سال میں سیزن میں آؤں گا اور شانگلہ کے اس طرح کی جو ہیڈن بیوٹی ہیں ہم اس کو ایکسپلور کریں گے ابھی میں آپ کو یہاں سے جی لے کے جا رہا ہوں آپ کو دکھانے شانگلہ یونیورسٹی یہ ہے الپوری زلہ شانگلہ کا کیپٹل سٹی ویسے تو کاروباری اعتبار سے بشام شانگلہ کا سب سے بڑا شہر ہے لیکن زلے کے سینٹر پوائنٹ پر واقعہ ہونے کی وجہ سے الپوری کو ایڈنسٹریٹیو کیپٹل بنایا گیا یہ ہے فرید آباد الپوری اور یہ ہے یونیورسٹی آف شانگلہ جو کہ دوہزار اکیس سے قبل یونیورسٹی آف سواد کا ایک کیمپس تھا اور موجودہ شانگلہ یونیورسٹی میں تقریباً سات سو سے زائد سٹیڈنس مختلف ڈگریز حاصل کر رہے ہیں اور جناب ان قبائلی علاقوں میں تعلیم اور صحت جیسی بنیادی سہولیات دیکھ کر خدا قسم دل خوش ہو جاتا ہے جناب یہاں تک یہ سٹوری آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اب میں آپ کو شانگلہ کے سب سے مشہور اور خوبصورت ٹورسپارٹ کی طرف لے کر جانے لگا ہوں جس کا نام ہے یختنگے تو آئیے میرے ساتھ الپوری تقریباً چھ ہزار فٹ کی بلندی پر ہے سطح سمندر سے الپوری بازار سے میں نے کچھ کھانے پینے کی چیزیں لی ہیں اور ابھی میں پہنچا ہوں الپوری کے بعد ایک چھوٹا سا گاؤں اس کا نام ہے ماچاڑ اور ماچاڑ سے گزر رہا ہوں میں نیچے ساری ماچاڑ کی چھوٹو چھوٹی سی آبادی ہے اور اب یہاں پہ جائنا الپائن ٹریز یہ آپ کو جو درخت نظر آ رہے ہیں یہ اب یہاں پہ زیادہ ہیں کیونکہ سائٹ پہ یہ زیادہ گروہ کرتے ہیں تو اب اچھے خاصے یہاں پہ درخت ہیں اور موسم جائنا بڑا ٹھنڈہ ٹھنڈہ ہو گیا ہے اللہ اکبر خوبصورتی کیا بات ہے نیشنل ہائی وے نائٹی سیدھا جاری ہے سوات لیکن میں یہاں جاں نیچے سے ٹرک ہے اس طرف مڑ رہا ہوں یہ اختنگے کیمپنگ سائٹ کی طرف اس روڈ پہ کام ہو رہا ہے تقریباً یہاں سے دس کلومیٹر ہے میری کیمپنگ سائٹ اور اس پہ مجھے پچیس منٹ لگیں گے مطلب کہ راستہ تھوڑا جائے اسی طرح کا کچھا بکہ ہے یہ اختنگے سے پہلے یہ ایک بازار آیا ہے اس کا نام ہے کوٹ کے یہاں پہ بھی تقریباً ساری چیزیں مل رہی ہیں بڑا بازار ہے اور پرانی لکڑی کی دکانیں ہیں صحیح پرانا بازار لگ رہا ہے یہ بھی ایک چھوٹا سا پول آیا ہے اس کے نیچے سے جائنا ایک خوڑ گزر رہا ہے خوڑ یاد ہے نا میں نے کیا بتایا تھا خوڑ کسی کہتے ہیں الپوری سے یہاں تک تقریباً مجھے آدھا گھنٹہ 35 منٹ کہہ لیں لگتا ہے یہ آنے تک روڈ تقریباً ٹھیک ہے کام بھی ہو رہا ہے ساتھ ساتھ بن بھی رہا ہے جگہ بہت خوبصورت ہے پیسفل ہے لیکن میں یہ نہیں سمجھتا کہ مطلب اتنا دور سے اب میں آیا ہوں تو آپ کو دکھانا تھا میرا پلان تھا یہاں رکنے کا کہ آج رات یہاں سٹیک کروں لیکن مجھے اتنی کوئی ایکسٹرارڈنری قسم کی جگہ نہیں لگی کہ میں آج رات یہاں گزاروں تو میں ابھی یہ سوچ رہا ہوں کہ یہاں سے میں جلتا ہوں جی سیدھا واپس شانگلر ٹاپ شام تک واپ پہنچ جوں گا گھنٹہ تقریبا یہاں سے لگے گا ابھی آپ کو دکھاتا ہوں تھوڑا سا خوبصورت سہری ہے جہاں پہ یہ کیمپنگ پاڈز بنے ہوئے ہیں اور وہی گورنمنٹ کے جس طرح ریٹس ہوتے ہیں جو ڈبل بیڈ ہے وہ دو ہزار اور چار بیڈ والا جہاں وہ چار ہزار تو باقی ساتھ واش روم بھی اٹیشٹ ہیں لیکن کوئی ایس سچ مطلب کافی پرانے ہیں تو جگہ مطلب مجھے اتنی خاص مزے کی نہیں لگی آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں ویسے یہ لوکل ٹوئرس پوائنٹ ہے جو لوکل ہے یہاں کے آس پاس کے لوگ ہیں وہ اپنی پکنک کے لی آتے ہیں ڈے ٹائم پکنک بھی لوگ کرتے ہیں تو اس کے لیے تھوڑے بہت چارجز کلیتے ہیں آپ آئیں یہاں باربیگیو کریں انجائے کریں اور شام تک مجھائیں آپ اپنے گھروں کو نکل جائیں اچھا یہاں پہ ایک فیملی آئی ہوئی ہے چھوٹے سے بچے ہیں انہوں نے کہا ہم نے بھی ویلوگ میں آنا ان سے پوچھتے ہیں کیا نام ہے آپ کا گھرما گھرما آپ کا تھے ہیں میں پیشاور سے اس کا نام تھا جی پوراں موڑ جہاں سے میں یختنگے کے لیے موڑا اور یختنگے جو ہے وہ آخری ایریا ہے تحسیل الپوری کا وہاں سے آگے پھر تحسیل پوراں سٹارڈ جاتی ہے اور یہی روڈ پھر سیدھا جائیں بونیر ڈسٹرک کو بھی کنیکٹ کر رہا تھا ابھی میں واپس آج چکا ہوں جی نیشنل ہائیوے نائنٹی پر بشام خوزہ خیلہ ہائیوے اب میں جا رہا ہوں جی شانگلہ ٹاپ کی طرف ولکم چو گرین ہیلٹن ہوتل شانگلہ ٹاپ ون فیفٹی میٹر یہ آگیا جی شانگلہ ٹاپ شانگلہ ٹاپ شانگلہ ٹاپ زلہ شانگلہ اسلام علیکم کیسے ہیں سر جی کیا کہے میں اسلام آباد اسلام آباد کا ہاں اسلام آباد کا یہ شانگلہ ٹاپ ہے یہ شام کے ساڑھے پانچ بات چکے اور الحمدللہ میں نے شانگلہ ٹاپ کو کروس کر لیا ہے اور میں ابھی سوات میں انٹر ہو چکا ہوں بہت ہی حسین سپاٹ ہے یہاں پہ کیمپنگ کے لیے تو بہت ہی پرفیکٹ سپاٹ ہے لیکن یہاں پہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ کے پی کے میں جب سے میں نے ٹریول کرنا سٹارڈ کیا ادھر نہیں رکنا ادھر نہیں رکنا جگہ سیف نہیں ہے موٹر سائیکل کھڑی کرنے کا مسئلہ ایون ہوتل کی پارکنگ میں کھڑی کرو تو وہ بھی کہتے ہیں بھئی اپنی ذمہ داری پہ پارک کریں اوپر سمان آپ نہیں چھوڑ سکتے یہ تھوڑا سا مجھے ایشیو آ رہا ہے تھوڑا سا ڈس پوائنٹنگ بھی ہے کہ یار ایسا کی ہوئے گلگت بلتستان میں ہر جگہ ٹریول کرے کہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے سڑک کے کنارے کہیں بھی کیمپ لگا لو بائیک کہیں بھی چھوڑ دو سمان کا مسئلہ نہیں ہوتا یہاں پہ کیوں ہو رہا ہے جگہ بہت خوبصورت ہے اور نیچے کے جگہ ہیں وہ بھی بڑے حسین لگ رہے ہیں سنسیٹ ہونے والے آدھا گھنٹہ میرے پاس ہے اور میرا پلان تو یہ تھا کہ میں شانگلہ ٹاپ میں سٹے کرتا لیکن فیلال مجھے کوئی سوٹیبل آپشن یہاں نظر نہیں آ رہی ایک ہوتل ہے گرین ہیلٹین کے نام سے یا ہو سکتا ہے میں منگورہ بھی چلا جاؤں یا ہو سکتا ہے یہاں کوئی ہوتل مل جائے گا تو آج رات یہاں پہ سٹے کریں گے تو جگہ یہ بہت ہی کمال کیا ہے میرا دل کر رہا ہے کہ تھوڑی دیر میں یہاں رکھوں میرے پاس کچھ فروٹس ہے وہ کھاتا ہوں تب تک یہ سورج ڈوبتا ہوا ہے اس کو دیکھتے ہیں پھر آگے کی طرف چلیں گے ستہ سمندر سے تقریباً آٹھ ہزار فٹ بلند یہ ہے شانگلہ ٹاپ ہندو کش کے پہاڑی سلسلے میں واقعہ شانگلہ پاس خیبر پختونخواہ کے زلہ سوات اور شانگلہ کا بارڈر کہلاتا ہے جناب یہاں سے ایک آف روڈ ٹریک مالم جبہ کو بھی کنیکٹ کرتا ہے قیام پاکستان سے پہلے شانگلہ پرنسلی سٹیٹ آف سوات کا حصہ تھا جس سے 1995 میں الگ زلے کا درجہ دیا گیا جناب شانگلہ کے بارے میں آپ کو دو انتہائی یونیک باتیں بتاتا ہوں نمبر ایک یہ پاکستان کا وہ زلہ ہے جہاں سب سے زیادہ جنگلات پائے جاتے ہیں نمبر دو شانگلہ کی تحصیل چکیسر پاکستان کا وہ علاقہ ہے جہاں تقریباً اٹھارہ سے زائد اقسام کے پرندے پائے جاتے ہیں ہے نا انٹرسٹنگ بات باقی تفصیل گوگل بابا سے پوچھ لینا میں نکل رہا ہوں منگورا سوات کی طرف کیونکہ مجھے یہاں کوئی رہنے کے لیے مناسب ہوتل نہیں ملا اور سرتی بھی بڑھتی جا رہی ہے آج کے دن بہت زیادہ ٹائرنگ تھا اور جب میں خوازہ خیلہ سے نیچے اترا تو بازار میں اتنا زیادہ رش تھا کہ مجھے منگورا میرے عثمان بھئی میرے دوست ہوتے ہیں ان کی طرف مجھے آنا تھا اور مجھے اتنا زیادہ ٹائم لگا تقریباً ایک گھنٹہ مجھے خوازہ خیلہ سے لے کے فضا گٹ منگورا تک آنے میں لگا اور بہت ہی خوبصورت سے دریا کے کنارے پہ بیٹھ کے ریلیکس ریسٹورنٹ کے اندر جائے ہم نے صحیح زبردست قسم کا کھانہ انجائے کیا اور اس کے بعد میں روم میں آ گیا امید کرتا ہوں جی آج کی سٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی کیا اچھا لگا کیا برا لگا کمینٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا ویڈیو کو لائک کیے بنا نہ جائیے گا اور آپ سے ملقات ہوتی ہے جی نیکسٹ سٹوری میں جو کہ اس سے بھی زیادہ امیزنگ ہونے والی ہے اللہ حافظ